جی اسلام علیکم بیو سوڈنز اور کیسے آپ لوگ نید ہے کیا آپ لوگ سب ڈیریس ہی ہوں گے اب ہم لوگ پوائنٹ پر آتے ہیں لازتے ہم لوگوں نے چپر نمبر فائل چپر نمبر نائن اور چپر نمبر ٹیل اب آگے ہے بوڑ پر لیکن یہ چپر نمبر ٹیلیون چپر نمبر ٹیلیون سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہاں میں بتا دوں کہ جو ڈیفینیشن آپ لوگوں نے چپر نمبر نائن میں میں نے آپ کو سمجھ رہی تھی آپ لوگوں نے یاد کی سیم وہی ڈیفینیشن چپر نمبر ٹیلیون میں مطلب کہ نائن کی ڈیفینیشن اور چپر نمبر ٹیلیون کی ڈیفینیشن دونوں سیم ہیں اب اس میں چپر کا نیم کیا ہے پیج نمبر آپ لوگ ٹیلیون پر دیکھیں چپر کا نیم ہے یہ آپ کو دیکھیں ادھر کوڈز اینڈ آنس کوڈ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے چپر نمبر نائن نہیں رکھی میں نے آپ کو سمجھائی ویڈ ڈیائیگرام ڈیائیگرام کے ساتھ فگر کے ساتھ کیونکہ میں نے لازٹ ٹیلیون گا تھا کہ پیپر میں ڈیفینیشن بھی پوچھتا ہے اور فگر بھی پوچھتا ہے اسی طرح یہ جو آرس سیم یہی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے چپر نمبر نائن میں کی میں نے بھی کیا بلا کہ جو ڈیفینیشن آپ لوگوں نے چپر نمبر نائن میں کی سیم ڈیفینیشن چپر نمبر علاہ اب اس میں صرف بورڈ کے پیپر میں ان بورڈ پیپر آنلی شورٹ پیسن آتے ہیں کوئی ثورہ نہیں آتا اس چپر میں سے اس میں صرف آتی ہے ڈیفینیشن اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے اسی چپر کی سمری میں دیئی نہیں ہے آپ لوگ پیئی نمبر ٹو ٹیل پہ دیکھیں یہی نمبر یہی نمبر جو ہے آپ کا ٹو ٹین ٹو ٹین پیش پہ اس چپر کی سمری دیئی پہلا جو پوائنٹ ہے فرس پوائنٹ سمری کا ڈی بانڈری نشان لگا لے آپ دیکھ لیں بک پہ ڈی بانڈری ٹریسٹ بایا موبنگ پوائنٹ اینا سرکل اس کارڈ ایٹس سرکومفیرنس یاد سرکومفیرنس تھا یہ کس کی ڈیفینیشن ہے سرکومفیرنس کی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہے تو میں نے یہ بلو بینٹ سے نشان لگا ہے پہلے ہی ڈائن ہے دیکھیں لے یہاں پہلے ہی ڈائن ڈی بانڈری ٹریسٹ بایا موبنگ پوائنٹ اینا سرکومفیرنس اس کارڈ ایٹس سرکومفیرنس کیا ہوگا جو اس کی بانڈری ہوگی ہے جب آپ ایک سرکل ڈراغ کرتے ہیں لائٹسٹ کو آپ لوگوں نے ایک سرکل ڈراغ کیا یہ پوائنٹ کیا آیا ہو وہ کا مطلب کیا ہے سینٹر آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ پی کیا ہے جب آپ نے کمپس یہاں پہ رکھی یہ پوائنٹ فکس ہو گیا پائنسٹ یہ چاہے لوگہ یہ پہنسٹ آگے چاہیے پہنسٹ ہے چاہیے رکھیں یہاں پر پہنسٹ جہاں ملکے وہ پہنچ کم پی آیا ہے اور پی رکھیں تو جیسے بناغی پہ ملے گا یا آپ پہ ایک سرکل کمپلیٹ ہوگے کام پر موو ہو رہا ہے پی اس پوائنٹ پی نے یہ موو کیا ہے اگر پوائنٹ پی نہ ہوتا تو سرکر نہ بڑھا تو دی باؤنڈری ٹریس پائیا مووننگ پوائنٹ بھی وہ کیا آپ کے پاس کلائے گا سرکمپلنس پہلی ہی ڈیفنیشن سمجھلی کا پہلا پوائنٹ دی باؤنڈری ٹریس پائیا مووننگ پوائنٹ اینا سرکر ایس کار ایس سرکمپلنس یہ جو باؤنڈری ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سرکمپلنس پہلی ڈیفنیشن اس کے بعد سیکھنڈ لائنٹ اینی پورشن اور دی سرکمپلنس آدھا سرکر ویل بی نونہ آر آب 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 لوگوں نے چیپن نببر نائی پہ کیسی دی ریفی نیشن آر کیا دیفی نیشن ہے اینی پورشن اور دی سرکمپلنس آتا سرکر یہ ہے سرکمپلنس آتا سرکر یہاں پہ کوئی ساتھ بھی ایک پورشن لے لے کوئی سب یہ پورشن تیک ایسی موائنٹ اور دی سرکر فرینڈ سے ہوتا سرکر یہ اے آگیا اور یہ دی آگیا یہ جو پورشن جو ہوا اس کو ہم لو کیا بولیں گے آر کو دی سرکر it is called آر اینی پورشن اور دی سرکر فرینڈ سے ہوتا سرکر اس پار آر کو دی سرکر سیلی تیرینیشن جیپن نمبر نائی سیکنڈ آئی سنڈی کا ان سنڈی میں جو سیکل آئی ویر ایس کے بار اینی پورشن اور دی سرکر فرینڈ ویل بی نون از آر کو دی سرکر یہ دو ریبی نیشن ہوتی ہے کون کون دی ریبی نیشن نمبر فرشن ہے آپ کے پاس سرکر فرینڈ نمبر سیکنڈ ریبی نیشن میں نے آپ کو کیا سمجھا دی آر سنڈی کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں دو لائنڈ ہے دونوں ہی ڈیبی نیشن سرکر فرینڈ کی اور آر اب سنڈی کا سیکنڈ والا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ نشان لگا لیں دا سٹریل آئینڈ جوائنڈ اینی ٹو پوائنٹ اور دی سرکومفرینڈ آف دا سرکل اس کارڈ آف دا سرکل یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لیں بلیک نشان لگائے ہیں سیکنڈ والا پوائنٹ دی سٹریل آئینڈ جوائنڈ اینی ٹو پوائنٹ اور دی سرکومفرینڈ آف دا سرکل کہتا ہے سرکل کی جو بانڈری ہے اس پر کوئی سے بھی آپ دو پائنٹ لیں یہ آپ نے کوئی سے بھی دو پائنٹ لیں اے اور بی کہتا ہے اگر آپ لو ان دونوں پائنٹس کو آپس میں ایک لائن کی مدر سے ملا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہہ کے لائے گا کوئی اور دا سرکل یہ جو لائن ہے اے بی اس کو سینٹر مانے دو پائنٹ کیا کہ کہ جو اے کے بی لائنٹ ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کور اور دا سرکل نمبر تھرڈ کونسی آگی کور اور دی سرکل سرکل آرکھو بھی سرکل کور اور دا سرکل کور میں یہ ریپنٹ کر رہا ہوں کوئی سے بھی آپ دو پائنٹ جہاں مرفی آگے کلیئے ان دونوں پائنٹس کو ہم ملا دیں گے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کور اور دا سرکل بٹ ٹیپ ڈیور مائنڈ یہ جو کور اور دا سرکل ہے ایٹ یز نوٹ ڈائی ایٹر آرکھو بھی سرکل یہ ڈائی ایٹر نہیں کنا ہے ڈائی ایٹر کیا آٹ ہے ایسی لائن جو سینٹر اور دی سرکل میں سے پاس ہو ایسی لائن جو سینٹر اور دی سرکل میں سے پاس ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈائی ایٹر آرکھو بھی سرکل یہ تین ہے اس کے بعد نمبر فور ڈاکینیشن ہے سیگلینٹ اور دا سرکل سمری میں یہ تھرڈ پوائنٹ نمبر تھرڈ پوائنٹ سمری دی پورشن آف آ سرکل بانڈی بائی آر اینڈ کو اس کا سیگمنٹ سیگمنٹ میں دو چیزیں اس نے بولا رہے ہیں کون کون سی ایک تو آر اور دوسری کون سی ہے کون یہی لائے گرا نہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو آر ہے اور دوسرا کیا ہے کون آر کیسے آگے یہ جو پورشن ہے اے بی اس کو آپ کہہ جائے ایک پوائنٹ کو سی اے سی بھی یہ آج آگے ہے اے یہ بھی یہ کیا آگیا کون تو کیا اس نے سیگمنٹ بولا ہوا ہے مطلب کہ جس میں آر بھی آجائے کوڑ بھی آجائے وہ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ اور دا سرکل اس کے بعد نمبر فائنڈ ریفیلیشن سیکٹر اور دین سرکل سیکٹر سیکٹر میں کیا آٹھا ہے اسے لکھا رہے سبری میں فورتھ وانا پوائنٹ ہے یہ آپ اپ پہ دیکھ لیں ٹیک نمبر ٹو ٹو ٹیم پہ لکھا رہے دا سرکلہ ریجن باڈڈ بائی آر کوفہ سرکل ایڈ 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 ایڈس تو کلوس پانڈی ریڈیل سیکمنٹ ریڈیل ریڈیل کا مطلب ہوتا ہے ریڈیس جب ایک سے جاتا ریڈیس آجائیں تو وہ کیا آتا ہے ریڈیل ریڈیل سیکمنٹ اس طاقتز رانہ سیکٹر ہو دا سیکٹر آر سیکٹر کی chair کرکنٹ آپ کیا ہے سیکٹر ہو دی س repreign سامینے آپ لوگوں نے یہ کیا بنانے آپ ایک ساکurне آپ ایڈ پوائنٹ کو سیکٹری آپ دہیلون hormones جس میں دو ریڈیا سیگمینٹ ہو اور ایک کیا ہونے چاہیے آر کو ہونے چاہیے ہونڈر بائی آر اور ٹو کراس ہونڈر ریڈیا سیگمینٹ پہلے ہم لوگ آر بنائیں آر کیا ہوتا ہے اینی پورشن اور دی سرکہ فرینس اور دی سرکر یہ اے اور بی یہ چیز ہے آر کو دی سرکر کلیر آر اس کے بعد اب اس انٹر آب ہے ٹو ریڈیا سیگمینٹ ریڈیا س کیا ہوتا ہے جو سینٹر ہے وہ بہلا پوائنٹ اس پوائنٹ کو ہم لوگ جو بانڈری اوٹی سرکر پہ جو پوائنٹ ہے ان کو آپس نے ملا دے وہ کیا ہوتا ہے اگر میں پوائنٹ کو ملا دیتا ہوں اے کے ساتھ یہ آپ کا کیا آگیا ریڈیس آگیا مطلب کہ کیا آگیا آر بان مطلب فرس ریڈیس اسی طرح ہی اوک میں ملا دیتا ہوں بی کے ساتھ یہ کیا آگیا آپ کو کتنے ریڈیس آگئے دو ریڈیس آگیا تو اس نے کیا بولا اب ہے سیکٹر میں اس نے کیا بولا اب ہے بانڈیڈ بائر اے آر اے آر اے فکرانڈی ریڈیل سجمیں یہ نیہ جام ہے آپ کے پاس سیکٹر رہو دا سکتے ہیں بانڈیڈ بائی آگا یہ کیا آگئی آر اے ٹو ریڈیل سجمیں آر اے آر اے آر اے آر اے آر اے ٹو نیہا ریڈیل سجمیں ایک سے زیادہ ریڈیس آجائیں تو وہ کیا کہا ہے ریڈیل سجمیں اس چپٹر میں یہ ٹوٹل 1, 2, 3, 4, 5 5 ڈیفنیشن ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے سیم یہی ڈیفنیشن آپ لوگوں نے چپٹر نمبر نائٹ میں کی تھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں نے آپ کو کپی سمجھائی تھی وہ بھی بنا سکتے ہیں سیم وہی ڈیفنیشن سیم وہی کوئی سیپٹ ہے کوئی چیز ڈیفرینٹ نہیں ہے آپ لوگ چپٹر نمبر نائٹ میں ہماری دیفنیشن یاد کر سکتے ہیں اور سب سے اہم چیز اس میں جو ہے آپ لوگوں نے پیپر میں ڈیائیگرامی بنا نیتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے ڈیفنیشن کا اور ایک نمبر ہوتا ہے ڈیائیگرامز کا سب لوگوں نے ڈیائیگرام بھی لازمی بنا نیتا ہے تو تھینکی بھالی مچ